کہ اسلام کا جو ایک قانون ہے ایک تو انسانی جانوں کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے اور انسانی جانوں کی حفاظت ہی کی خاطر اتنا سخت قانون رکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جان سے مار دیا تو بدلے میں اس کو بھی مار دیا جائے گا اس کو اللہ رب العالمین زندگی بولتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اگر لعلکم تتکن تاکہ تم بچو قتل کرنے سے بچو اور حقیقت میں یہ قانون جب جب بھی نافذ رہا جہاں جہاں نافذ رہا وہاں قتل و غارت گریب بہت کم دیکھنے کے ملی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جان سے مار دیا تو بدلے میں اس کو بھی مار دیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں جو قانون ہے قانون کی سختی ہے یہ بھی اس لئے ہے تاکہ لوگ کسی کی جان لینے سے بچیں ڈریں ابھی سعودی عرب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا مرسل نامی شخص اس نے قتل کر دیا تھا اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے اس کے پاس کتنے لوگ گئے معافی مانگنے کے لئے اس کے گھر والوں کے پاس مقتول کے ورسہ کے پاس مقتول کے وارسین کے پاس بہت سارے لوگ گئے معافی مانگنے کے لئے کہ معاف کر دیا جائے لیکن اس کے گھر والوں نے معاف نہیں کیا اور دیکھیں یہ قانون کتنا سخت ہے کہ جو ملک کا بادشاہ ہے اس کو بھی حق نہیں کی ماف کر دے جج جانے دیجئے بادشاہ کو بھی پاور نہیں کی ماف کر دے بدلے میں بلاخروں لوگوں نے معاف نہیں کیا اسے قتل کر دیا گیا بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں معاف کر دینا چاہیے اتنا لوگ معافی مانگ رہے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے یہ سوچا ہو کہ اگر ہم نے معاف کر دیا تو کہیں یہ دستور نہ بن جائے کہ کوئی بھی کسی کو مار کے پیسہ دے کے ماف کروالے ہو سکتا ہے ان کی یہ سوچ رہی ہو تو اگر ماف کرتے تو ابھی ان کا حق تھا لیکن ماف نہیں کی تو ابھی ان کا حق تھا اور ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہو کہ بھئی کر ایسے سب کو ماف پیسہ لے کے ماف کرتے چلیں تو کوئی بھی پیسے والا کسی کو مار دے گا اور مارنے کے بعد جو ہے پیسہ دے کے ماف کرانے آ جائے گا اس لئے ان لوگوں نے ماف نہیں کیا اللہ حالی تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح سے قانون نافذ ہوگا تو پھر قتل و غارتگری کی ہمت وہاں پہ نہیں کرے گا کوئی جرات نہیں کرے گا تو یہ قانون بھی صرف اس لئے ہے تاکہ انسانی جانوں کی حفاظت ہو سکتے کوئی کسی کا قتل نہ کرے